اگر میری ماں نہ ہوتی تو آج میں کرکٹر نہیں ہوتا انگلینڈ کے خلاف ساد وکٹے لینے والے ساجد خان کون ہیں؟ دوبائی میں مزدور اسے کرکٹ تک کا سفر قومی ٹیم کے آفیس پینر ساجد خان نے ملدان ٹیسٹ میں انگلینڈ کے خلاف پہلی ایننگز میں ساد وکٹے لے کر نئے ریکارڈ بنا ٹالا ساجد خان نے انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کی پہلی ایننگز میں 111 رنز دے کر ساد وکٹیں حاصل کی ملتانی سٹیڈیم میں کسی بھی سپینر کا یہ بہترین بالنگ سپل ہے ساجد خان سے پہلے عبرار احمد نے 2022 میں انگلینڈ کے خلاف 114 رنز زیگر ساد کھلاڑی آؤٹ کیے تھے ساجد خان کا تعلق خیبر پختنخواں کے شہر مردان سے ہے اور انہوں نے 2021 سے انٹرنیشنل گرگٹ کھیلنا شروع کی تھی 1993 میں خیبر پختنخواں میں بیدا ہونے والے ساجد خان نے عبر 2021 میں زمبابوے کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو کیا تھا کیریر کا آغاز تو اچھا نہیں رہا کیونکہ اب نے پہلے ہی میچ میں انہیں کوئی بھی وکٹ نہیں مل سکی جبکہ سیریز کے دوسرے میچ میں بھی وہ صرف دو وکٹیں ہی حاصل کر سکے تھے ساجد خان نے اب تک پاکستان کے لئے آٹھ ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں جن میں 38 کی عوصت سے 25 وکٹیں لی 2021 میں میربور کے میدان میں میزبان بنگلہ دیش کے خلاف کھیلا جانا والا میچ ان کے لئے شاید ہمیشہ یادگاہ رہے گا جس کی پہلے اننگز میں انہوں نے محض 42 رنز زیگر آٹھ کھلاڑیوں گاؤڈ کیا تھا جس کے سبب بنگلہ دیش کی پوری ٹیم 87 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی ساجد خان نے دوسری اننگز میں بھی چار کھلاڑیوں کو باویلین کی راہ دکھائی تھی اور اس کارکردگی کی بدولت پاکستانی یہ میچ آٹھ رنز سے جیت لیا تھا اور ساجد خان کو میچ کا بہترین کھلاڑی بھی قرار دیا گیا تھا اس سیریز کے بعد آسٹیلوی ٹیم تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے پاکستان آئی جس میں ساجد خان ناکام رہے اور صرف چار وقتیں ہی حاصل کر سکے جس کے بعد انہیں ڈراب کر دیا گیا اور پھر ایک طویل عرصے تک ساجد خان کو نظرانداز ہی کیا گیا اس بات کا شکوا انہوں نے میڈیا سے گفتگو کے دوران بھی کیا کہ اچھی پرفارمنس کے باوجود انہیں بغیر وجہ بتائے بار بار نظرانداز کیا جاتا رہا ہے انگلینڈ کے خلاف بھی ساجد خان ٹیم کا حصہ نہیں تھے مگر پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کی بددرین شکست اور ابرار احمد کی خرابکار کر دی گی اور پھر انجری نے پی سی بی کو مجبور کر دیا کہ وہ ساجد خان اور نوان علی کو ایک مردبہ پھر موقع دیں دو سال پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جانب سے چاہا کرتا انٹریو میں ساجد خان نے اپنے خاندان کے متعلق بتایا تھا کہ میرے دو بڑے بھائی ہیں جن میں سے ایک رکچہ چلاتا ہے اور دوسرے کا کریانہ سٹور ہے ساجد کا کہنا تھا کہ جن کے والد حیات نہیں ہوتے انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان پر کیا بیت رہی ہے کالج کے بعد میں سپورٹس کا کام کرتا تھا جس میں بیٹ کے ہینڈل تبدیل کرنے سے لے کر بینڈیج کرنا شامل ہے جس میں میں چار سو سے پانچ سو روپے روز کما لیتا تھا اس کے ساتھ ساتھ میں موبائل کی حرید و فروض کا کام بھی کرتا تھا ٹیم کا حصہ تھے اور ان کی جگہ نہیں بن رہی تھی لہٰذا وہ دبائی چلے گئے ساجد خان کا مزید کہنا تھا کہ میرے پاس دبائی کا چھے مہینے کا ویزا تھا ہفتہ میں پانچ جن میں ائرپورٹ پر کام کرتا اور ہفتہ اتوار کو دو دن کرکٹ کھیلتا میں نے چھے مہینے وہاں گزارے ہیں مگر پھر ماں نے کہا جو بھی کرنا ہے یہاں آ کر کرو اسی لئے میں واپس آ گیا ساجد بتاتے ہیں کہ اس وقت گریڈ ٹو کے ٹرائل ہو رہے تھے میں نے سوچا چلوے ٹرائل دے دیتا ہوں اور میں سیلیکٹ ہو گیا اس وقت وہاں عمران خان سینئر فاسٹ بولر تھے جنہوں نے مجھے دیکھا اور گلا کر پوچھا کہ آپ کے پاس چوز نہیں ہے میں شرماتا تھا یہ نہیں کہہ سکا کہ نہیں ہے بلکہ کہا کہ دو جوڑے ہیں مگر وہ میری آنکھوں سے سمجھ گئے اور اپنے بیک سے نکال کر مجھے پہلی بار اس پائکس جوتے دیے ساجد خان کو پشاور میں واپٹا کے خلاف چوتھا میچ کھیلنے کا موقع ملا وہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے چار اوورز میں چھے آؤٹ کیے وہی سے میرا کرکٹ گیریئر شروع ہو گیا ساجد کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سفارش کے بنا کرکٹ نہیں ہوتی یہ سرہ سر ایک سو دس فیصد جھوٹ ہے جو محنت کرتا ہے محنت کا فل ملتا ہے انہوں نے کہا کہ میں دس سال تک اس کرکٹ کے لئے لڑا ہوں جو میں ادھر تک پہنچا ہوں میری کوئی سفارش نہیں ہے میرے پیچھے کوئی نہیں کھڑا بس محنت کرنی ہے اور بڑوں کا احترام کرنا ہے ساجد کہتے ہیں کہ جو سپورٹ ہے وہ بس میری ماں ہے جب بھی مجھ پر مشکل وقت آتا ہے میں ماں کے پیروں تلے بیٹھ جاتا ہوں میں نے جتنی محنت کی جتنی جدوجہد کی یہ سب ماں کی وجہ سے ہے اگر میری ماں نہیں ہوتی تو شاید آج میں کہیں اور ہوتا یا کچھ اور کر رہا ہوتا